السلام علیکم دوستو میرا نمی عبداللہ کامران ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں معلوماتی دنیا دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں سلطان صلاح الدین ایوبی عراق کے ایک شہر تقریب میں پیدا ہوئے آپ کے والد نجم الدین ایوب کے لئے تقریب کے حاکم تھے سلطان نے پیدائی تعلیم دمشق کی جامعہ مجد میں حاصل کی سلطان صلاح الدین کی مجاہدانہ زندگی کا آغاز نور الدین زنگی کے دربار سے ہوا تھا سلطان صلاح الدین کے چچا نور الدین زنگی کے دربار میں سپاہ سالار تھے جب اس کے چچا کو مصر کی مہم پر بھیجا گیا تو انہوں نے بھتیجے صلاح الدین کو ساتھ لیا فتح مصر کے کچھ عرصے بعد نور الدین زنگی کا انتقال ہو گیا اور اس کا بیٹا جانشین بنا مگر کم عمر کے وجہ سے عمرہ اور ودرہ میں اقتدار کی حصول کے لئے جنگ چھٹ گئی اور اس طرح ان کی حکمرانی کا شہرازہ بکھر گیا 1118 میں اسلامی اور عیسائی فوجوں کے درمیان بیت المقدس پر اپنا پرچم لہرانے کے لئے لوبیا کے مقام پر تاریخ ساز مارکہ ہوا مسلمان غالب رہے اور اس طرح پورا فلسطین چمال میں بیروت سے لے کر جنوب میں غزہ تک سلطان کے قبضے میں آ گیا یہ فتح بیت المقدس کی حصول کی طرف پہلا قدم ثابت ہوئی یوں سلطان صلاح الدین ایوبی کے مسلسل جدوجہد اور حمد سے 91 سال بعد بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا اس شکست کا بدلہ لینے کے لئے عیسائی ممالک نے مل کر ایک متحدہ فوج بنانے کی ڈھانی تین سال بعد انگلستان کے بادشاہ ریچرڈ فرانس کے اگسٹس اور جنمنی کے فریڈویک کی متحدہ فوجوں بیخارہ روم کے راستے اسکلان تک پہنچ گئیں سلطان نے تین سال تک ان کا بھرپور مقابلہ کیا آخر کار ایک دن جنمنی کے بادشاہ فریڈرک دریہ عبور کرتے ہوئے ڈوب کر مر گیا اور اس کی حوج کے فاصلے پست ہو گئے انگلستان اور فرانس کے بادشاہوں نے بیمار ہو جانے پر صلاح کی درخواست کر دی جس کے نتیجے میں اسکلان کے سائلی علاقوں پر مسلمانوں کے قبضے کو تسلیم کر لیا گیا اس طرح سو سالہ جنگ کا 1193 میں خاتمہ ہو گیا سلطان نے بیت المقدس اور عالم اسلام کا تحفظ کر کے مسلمانوں کے کوہ ہوئے وقار اور عزت کو دوبارہ بحال کیا جس کے لئے امت مسلمہ انہیں ہمیشہ یاد رکھے گی سلطان سلاؤدین ایوبی ایک بہدر جنگٹو اور سپاہ سالار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انصاف پسند حکمران، عالی منتظم اور رحم دل انسان بھی تھے سلطان نے بیت المقدس کی عظیم فتح کے بعد عیسائیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دی اس دی دوران سلطان سلاؤدین ایوبی نے اپنے اقلی دشمن بادشاہ ریچارٹ کے بیمار ہونے پر اس کی طبیعت معلوم دی اور ساتھ دی سلوں کا تحفہ بھی بیجا سلطان نے ہمیشہ بردباری اور معاملہ فہمی سے کام لیا یہی وجہ ہے کہ جو عظمت اور عزت سلطان سلاؤدین ایوبی کو حاصل ہوئی کسی اور فاتح کو حاصل نہ ہو سکی مسلسل حالت جنگ میں رہنے کی وجہ سے سلطان کے زیاد خراب ہو گئی اور آخر کار بخار کی وجہ سے چار مارچ گیارہ سو ترانوے کو خالق حقیقی سے جاہ ملے انتقال کے وقت ان کی جائیدات کی کل قیمت صرف سنتالیس درہم اور ایک دینار تھی اسلامی فتوحات اور انسان دوستی کی وجہ سے سلطان سلاؤدین ایوبی کا نام تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا ان کا نظم و نسک عدل و انصاف انسانی دوستی عالی جنگی حکمت عملی اور عمدہ انسانی اخلاق آج بھی ہمارے لئے قابل عمل نمونہ ہیں ان کی رحمدلی بہت مشہور تھی جب بھی کوئی یتین ان کے دروازے پر آتا تو اس کے ساتھ بہت شفقت اور محبت سے پیش آتے اور اس کی ہر ممکن مدد کرتے میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور بین کے آپچن پر کلک کرنا مت بھولے گا شکریہ موسیقی